جعویز اور سبھی لوگوں کی آمد میں بہت سکھیا چونکہ فیصل جعویز صاحب نے جانا ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ کا وقت بہتکل برابر رہے اور چونکہ آپ نے مین پکچر بھی بنانی ہے اور ساتھ تمام جتنے ٹیم کپٹنل اس وقت موجود ہیں وہ تفتیب کے ساتھ ان کو جب کال کیا جائے گا تو اسی کے اطراف میں آپ یہاں پہ آئیں گے کرنکی صورت میں کڑے ہوں گے پھر تقریب درمائی ہوگی لیکن اس سے پہلے فیصل صاحب آپ کو سٹیج کی طرف کلائے سے پہلے میں چ جاؤں گا کہ جو خاص کر حکمت جس طرح کے اکتابات کر رہی ہے اور سپورٹ سیپٹیوٹی کو سپورٹ کر رہی ہے اور جس طرح پذیرائی بخش رہی ہے کاغل تعریف ہے اور کوئی بھی گراونڈ ہو آپ وہاں پر بربور انداز سے فٹ کے اندر میں نظر آتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ جب یہ اوپننگ سربنی ہو چھپس کو تو آپ وہاں پر بھی آئیں اور ہماری ٹیم کی طرف سے آپ وہاں پر فٹ پہلیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ سبی کا یہاں پہ آپ نے دعوت دی شاکر صاحب نے مجھے کال کی میں نے کہا میں پہنچا ہوں گا جی ٹائم پہ تو میں جب یہاں پہنچا تو بھیڑی دیکھی تو سات بچ کے تیس منٹ تھے میں نے سات بچ کے تیس منٹ کا وعدہ کیا تھا کیونکہ میچ بھی ٹائم پہ شروع ہوتا ہے جو اس لئے ٹائم پہ پہنچنا ضروری تھا کاشف بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور مصود خان صاحب آپ کا ہمارے بھائی بھائی جو ارسلان صاحب ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ عابد بھائی اور آپ کا بھی شکریہ زیشان صاحب ان کا بھی بہت بہت شکریہ یہ بہت ضروری ہے آپ نے کہا مہینے میں میں سوچتا ہوں کہ آپ نے کہا مہینے میں ایک تفاہ ہونا چاہیے میں سوچتا ہوں یہ روز ہونا چاہیے اور یہ سپورٹس کیونکہ مشکل لائف سٹائل ہے آپ کا اور جو اتنی خوشی ہوئی ہے کیونکہ میں اس فیلڈ سے رہا ہوں براڈکاسٹنگ فیلڈ سے رہا تو ویڈیو جنرلسٹ اسوسییشن یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے کہ یہ اسوسییشن بہت ضروری تھی کہ دور ہی اس کے آئے اور سب آپ نے جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں اس فیلڈ کے اندر سب سے زیادہ تف چیز ہو کر رہے ہیں اگر ان کے ایک چوبیس گھنٹے کے جو سکیچول ہے اس کے اندر اگر یہ چیز ایڈ ہو جائے تو برزش بھی ہو جائے گی کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں میرے سمیت حال کو اچھا نہیں ہمارا توندے نکلے ہوئی ہیں اور یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی ڈیلی لائف کے اندر کتنی ایسا کوئی چیز لے کر گیا اور یہ میں نے سکھا ہے عمران خان صاحب سے وہ جب ہم جلسے بھی ہو رہے تھے ہماری کیمپین بھی چل رہی تھی تو اپنی ایکسرسائز نہیں چھوٹ دیتے اس کے لیے روزانہ صبح صبح اٹھ کر وہ لازمی چاہے وہ ڈریبٹ کر رہے ہیں کہاں پہ ہیں سندھ میں ہیں بروچستان میں ہیں کہاں پر بھی ہیں وہ صبح اٹھ کر کے اپنی جو ایکسرسائز ہے وہ بقائدگی سے کرتے تھے تو یہ ہم سب کی روٹین کے اندر یہ آنا چاہیے آپ نے کھاپے کی بات کی میرا خیال ہے کہ وہ آپ کی دعوت اچھی ہے لیکن ہمیں کھاپوں سے ذرا دور رہنا چاہیے اور زیادہ اس قسم کے ایکٹیوٹیز کے قریب آنا چاہیے ہمارے ایک گلچر ہے کہ ہم دعوتیں بہت کرتے ہیں بیٹھتے ہیں کھاتے ہیں کڑائیاں کھا رہے ہیں نان کھا رہے ہیں کیا نہیں کھا رہے ہیں تو اس میں ہوتا ہے ہم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ سکتے ہیں ہمیں اورگیلک کھانوں کی طرف جانا چاہیے اور ساتھ میں ہمیں یہ جو آپ نے اینیشیٹیو لیا ہے اس قسم کی ایکٹیوٹیز پر زیادہ سے زیادہ ہمیں توجہ دینی چاہیے اور آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو شاندار آگاس کیا آپ نے اس کا کیونکہ یہاں کے بہت خوشی ہوئی ہے جو جھزبہ میں دیکھ رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے آپ شاٹ ماریں گے تو لاہور جا کے بال جا کے رکے گا یہ ٹینس بال ٹورنمنٹ اچھا ایڈیا ہے دیکھیں ہمارے اب بہت زیادہ ٹورنمنٹ ہوتے ہیں کرکٹ بال سے لیکن ٹینس بال سے زیادہ لوگوں کو موقع ملتے ہیں اور جب ہر ایک اپنی ہم نے گراس کرکٹ سے شروع کیا کرتے کرتے سٹریٹ کرکٹ میں آئے لیکن ٹینس بال ٹرکٹ کھیلی ہے تو زیادہ تر لوگ اس سے شروعات کرتے ہیں اور پھر جا کر کے ٹرکٹ بال میں بھی ان کی اچھی بنتی ہے کیونکہ میں جتنے ٹورنمنٹ کھیلا ہوں ٹرکٹ بال سے میں تو کامیاب نہیں ہوا ہوں تو ٹینس بال ٹورنمنٹ ہے تو شاید تھوڑی کامیاب ہی مل جائے اس لیلے یہ بھی خوشی ہو رہی ہے اور اس قسم کے ایکٹیوٹی ضرور ہونی چاہیے آپ سب کو مبارک ہو ویڈیو جنرلسٹ اسوسییشن جو ہے میں پھر اس لیے تعریف کروں گا دیکھیں میں نے ایک کوشش کی تھی ایک بل لانے کی اس تمام میڈیا ورکرز کے لیے جنرلسٹ کے لیے خاص طور پر میری توجہ میں تھے ویڈیو جنرلسٹ وہ اس لیے توجہ میں تھے کہ میں نے خود دیکھا ہم جلسے والد سے ادھر ادھر جو ٹفٹ سکیجولد جو روٹین جو مشکل حالات جو دنیا کو آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آپ ان کو نہیں دیکھیں گی کہ وہ کس حال میں ہیں جو جو ہر پارٹی ہر پارٹی اور خاص طور پر تحریک انصاف کو کامیاب کرنے میں جن کا سب سے بڑا قدیدی کردار ہے وہ ویڈیو جنرلسٹ ہے جنرلسٹ ہمارے بیسوں کو قبر کیا دکھایا دھرنے کو قبر کیا دکھایا لوگوں تک پیغام پہنچایا اگر یہ نہ ہوتا ویڈیو کا امپیکٹ ہوتا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو یہ کامیابی حاصل نہ ہو سکتی تو اس لیے جو وہ دکھا رہے ہیں دنیا کو تو ان کا دیکھنا ان کے حال دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس لیے دوبارہ کوشش ہوگی کہ ہم اس مسئلے کو ایڈریس کریں کیونکہ وہ مسئلہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے کئی لوگوں کو تنگاہیں نہیں ملتی ہیں یہ عام بات تو نہیں ہے نا کہ اتنی زیادہ مین ہے جتنا سب کچھ کر کے تو اس کی اوپر ہم ضرور دوبارہ سے اس طرف پیشرف ضرور کریں گے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا یہاں پہ دیکھیں آسکر کی جو حالات کے تناظر میں عبران خان وہ فائد لیڈر ہیں جو شروع دن سے ایک بات کرتے رہے ہیں کہ give peace a chance کہ یہ جو اخوانستان کا مسئلہ ہے یہ کسی صورت اس کا حل جنگ نہیں ہے وہ فائد لیڈر تھے جو بار ہاں دفعہ ہر جگہ یہ آواز اٹھاتے رہے ہیں کہ اس مسئلے کا حل جنگ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے اور لوگوں نے پاکستان سے بھی لوگوں نے ان کو نام دے دیا دیکھیں جی یہ تو جنگ کے خلاف ہیں یہ طالبان خان ہے عمران خان صاحب کا نام رکھ دیا کہ یہ طالبان خان ہے اور آج آپ دیکھیں کہ پوری دنیا اس چیز پر آ چکی ہے کہ واقعی میں اس مسئلے کا حل جنگ نہیں تھا یہ مذاقرات تھے peace تھا امن تھا اور یہ عمران خان صاحب کا ویژن تھا جو پہلے دن سے وہ جو بات کر رہے تھے اور یہاں پر ہمارے کشمیر کے دوست ہیں سری نگل سے آپ ہے آپ نے بات کی آپ ضرور یہ شروع کریں وہاں پر یہ جو کرکٹ لیگ ہے دیکھیں اس لیگ کی وجہ سے ابھی جو کرکٹ ہوا پیچھے دنیا نے دو سائٹز دیکھیں ایک کشمیر جہاں آزادی سے کھیل رہے تھے پاکستان کے کشمیر کے مایاناز کھلاری وہاں پر ٹیلٹ ہم نے دیکھا ساتھ میں مظفرہ باد اور کشمیر کی باقی وادیاں ویڈیو جنرلس نے اپنی کیمرے کی آنکھ سے دنیا تک پنچھایا کہ یہ ایک کشمیر ہے آزاد کشمیر جہاں پر امن ہے لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں ٹرنومنٹ ہو رہا ہے اور دوسری سائٹ جہاں پر بھارت کے مظالم جاری ہے تو دنیا نے یہ دیکھا تو یہ ہمیں دکھانا ہے اس سے کشمیر کونس کو تقویت ملتی ہے تو اگر آپ کو ایسی لیگ کرنے جا رہے ہیں تو ضرور کریں کیونکہ کرکٹ سپورٹس ایک پلیٹ فارم ہے آپ کی میسیجنگ کے لیے اور یہ بات دیکھیں جو لوگوں کی امنگوں کے مطابق فیصلہ ہونا اصل جمہوریت ہے اور کشمیر کے لوگوں کی امنگوں کے مطابق کشمیر کا فیصلہ ہونا چاہیے اور ان پر جو زبردستی کی جاری ہے یا جو ان کی اوپر ظلم و ستم کیا جارہا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اور یہ آواز ہم اٹھاتے رہیں گے آپ کرکٹرز جو کیپٹنز ہیں یہاں پر آپ کے پلیئرز جو ہیں سب اپنے اپنے پلیٹ فارم سے آپ نے ایک کشمیر کا ساتھ نہیں چھوڑنا اور وزیراعظم عمران خان صاحب نے جس انداز میں کشمیر کا مقدمہ پوری دنیا میں اٹھایا ہے اس کی ہمیں مثال نہیں ملتی انہوں نے صحیح معلوم ہے اپنے آپ کو کشمیر کا سفیر بن کر دکھایا ہے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب آزادی کشمیر کا مقدر بنے گی اور ہم پھر کشمیر کے اندر سری نگل کے اندر انشاءاللہ آپ کا کرکٹرنمنٹ وہاں پر بھی جائے گا انشاءاللہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ 26 تاریخ کو آپ شروع کر رہے ہیں 26 تاریخ کو ہی وزیراعظم عمران خان صاحب جو میں ایک تقریب سے کتاب کریں گے جس کی تیاریاں جاری ہیں جو کہ تین سال حکومت کو ہوگے آئے ہوئے ان تین سالوں میں حکومت نے کیا کیا اس کی اوپر پوری پیزنٹیشن ہوگی اور یہ پہلی حکومت ہے جو اپری پرفارمس لوگوں کے سامنے خود رکھتی ہے پہلے سو دن کی کارکرتگی رکھی پھر ایک سال کی رکھی پھر دو سال کی اور اب تین سال کی رکھی اور ان تین سالوں میں سے ڈیٹھ سال پچاس فیصد ٹائم کرونا کا تھا لیکن الحمدللہ اس کے باوجود پاکستان پر اللہ کا خاص کرم رہا ہمیں شکرانے کے نوافع ادا کرنے جائیں گے اللہ تعالی نے بڑا کرم کیا پاکستان پر پوری دنیا میں پڑی تباہی آئی ہر لیاز سے کرونا کے لیاز سے بھی ایکانومی کے لیاز سے بھی لیکن پاکستان پر اللہ کا خاص کرم رہا اللہ کی نیمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا جائے باقی اس میں ٹیٹیل میں چیزیں بتائی جائیں گی وہاں پر تو چھپیس کو اگروائیس میں پوری کوشش کرتا کہ میں آپ کے کرکٹ میدان میں وہاں پا ہوں لیکن انشاءاللہ ستائیس کو آئیں گے اور آپ کے چھکے چوکے دیکھیں گے اور بکٹیں ہوتی نہیں دیکھیں گے اور انشاءاللہ اچھا مدہ آئے گا پھر مقابلہ کریں اور یہ ناک آؤ ٹورنومنٹ ہے تو اس لیے یہ پہلا مہچی ڈورڈ آئے ہے ہارے ٹیم کا تو اس لیے وہ ضروری ہے لیکن اگر جو ٹیم جیتی ہے تو بہت اچھی بات ہے اور جو ہارتی ہے تو اس کو ایک چیز نہیں ہارنی وہ عمران خان صاحب بابا کرتے ہیں حوصلہ نہیں ہارنا تو آپ ٹٹکیاں مقابلہ کریں ہنٹا لگائیں ایک دوسرے کا کرکٹ کے اندر اور انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ کانجدار میچز ہوں گے کیونکہ کچھ راڑیوں کو دیکھ چکا ہوں کھیلتے ہوئے بہت بڑے بڑے چھکے مارتے ہیں آپ اور کانجدار مقابلے ہوں گے اور اس کو جاری رکھیں کاشر صاحب اس کو جاری رکھیں یہ ریکولر بیسز پر کوئی روٹین بنائیں تاکہ یہ ہمارے جس سارے میڈیا کے ساتھی ہیں کہ ان کو موقع ملے کتنی تیف اپنی زندگی میں سے تھوڑا ٹائم ریلیکس بھی کریں اپنی فٹنس کا دھیان رکھیں اور ان چیزوں پر بھی کام کریں اب ٹروفی کی طرف چلتے ہیں جی بہت شکریہ